اسلام علیکم and welcome back to the channel everyone سیمسنگ گالیکسی ای ٹوانٹی ون ایس لانچ ہو چکا ہے اور آج کی ویڈیو میں کریں گے اس کا ڈیٹیل سپیسیفیکیشنز کا آورویو اور آخر میں بات کریں گے کنکلوجن کی کہ گالیکسی ای ٹوانٹی ون ایس کے کمپیٹیٹرز کون سے فونز ہیں اور کیا یہ فون اپنی پرائیس کے گینس بیسٹ فیلی آفر کرتا ہے یا نہیں سو میک شور کے کنکلوجن والا پارٹ لازمی دیکھیں تو without wasting time let's begin اور as usual سب سے پہلے بات کرتے ہیں build quality کی تو فرنٹ اس فون کا گلاس سے پروٹیکٹڈ ہے بیک پولیش پلاسٹک سے اور فریم اس فون کا ہارڈ پلاسٹک سے پروٹیکٹڈ ہے اور اوورال فیل ہیوی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی durable فیل آفر کرے گا جیسے کہ گالیکسی ایج جنریشن کے پہلے فونز تھے ڈسپلی کی بات کرنا تو یہاں میں ملتی ہے سنگل پنچ ہول کے ساتھ 6.5 انچز کی سوپر ایمرار سکرین جس کے ریزولوشن صرف 720p کی ہے اور پیزل دنسٹی بھی صرف 270 bpi تک کی ہے اب سوپر ایمرارڈ ہونے کے ناتے یہ سکرین ویسیبیلیٹی کے معاملے میں تو ایشو نہیں کرے گی لیکن ڈیٹیل کے معاملے میں اپنے کمپیٹیشن سے مار ضرور کھائے گی کیونکہ ایک تو ریزولوشن لویسٹ سٹینڈر کی ہے اور دوسرا پیزل ڈینسٹی بھی کافی کم ہے انڈویڈ ورزن یہاں ملتا ہے انڈویڈ ٹین اور یوزر انٹریفیس ملتا ہے ون یو آئی ٹو پوائنٹ زیرو پروسیسر یہاں ملتا ہے ایکسین آس 850 جو کہ ایک ایک ایٹ اینم چپ ہے اور جی پیو کی انفرمیشن فلال کلیر نہیں ہے ری میموری میں یہاں تین ویریانٹس ہیں تین باتیس جی بی چاہ چونسٹ جی بی اور چھ چونسٹ جی بی اور سورج ایکسپینشن کے لیے یہاں مائکرو اسٹی کارٹ سلوٹ بھی موجود ہے میوزک لیورز کے لیے یہاں ہیڈ فون جیک بھی موجود ہے اور سیکیورٹی سنسر یہاں فنگر پرنٹ سکانر ملتا ہے جو کہ ایس یوزر فون کی بیک سائٹ پر لوکیٹڈ ہے الیکسی ای ٹوانٹی ون ایس میں ملتی ہے پانچ ہزار ایمیج کی میسیو بیٹری جس کو چارج کرنے کے لیے یویس بی ٹائپ سی پورٹ موجود ہے اور فاست چارجن کی بیٹری یہاں ملتی ہے صرف پندرہ موٹس تک کی کلور اپسنز یہاں چار ہیں بلیک، وائٹ، بلو اور ریڈ پرائسز فون کی پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہے فورٹی تھاؤزن روپیز اور ریلیز ایکسپیکٹڈ ہے جون کے سٹارٹ میں ٹاکنگ آف تا کیمرہ تو فرنٹ پر ہمیں پنچ ہول میں چپا تیرہ میگا پیزلز کا کیمرہ ملتا ہے ویتن اپرچر آف ایف 2.2 جس کا پیگزل سائز 1.12 مائکرون کا ہے اور فرنٹ کیمرہ سے ویڈیو بنا جا سکتی ہے 1080p تک کی ویڈ 30 فریمز پر سیکنڈ 821s کی بیک پر ہمیں ایل شیفٹ گوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ملتا ہے جن میں مین سینسر ہے 48 میگا پیگزلز کا ویتن اپرچر آف ایف 2.0 اور پیگزل سائز یہاں ہے 0.8 مائکرون کا دوسرا کیمرہ ہے 8 میگا پیگزلز کا آلٹرہ ویڈ اینگل لینڈز ویتن اپرچر آف ایف 2.2 اور اس کا پیگزل سائز ہے 1.12 مائکرون تیسرا کیمرہ 2 میگا پیگزلز کا میکرو کیمرہ ہے جس کا اپرچر ہے ایف 2.4 اور شوتہ کیمرہ بھی 2 میگا پیگزلز کا ہے جو کہ ایک ڈپ سینسر ہے اور اس کا اپرچر بھی ایف 2.4 ہی ہے 2 کیمرہ سے ویڈیو بینا جا سکتی ہے 1080p تک 30 فریمز پر سیکنڈ تو سپیسیفکیشنز کا اوبروی تو ہوا ختم اور اب ٹائم ہے کنکلوشن کا تو گیلیکسی A21S 40,000 کی کیٹیگری کا فون ہے اور اس رینج میں ویوو کا ایس ون پرو شاومی کا ریڈ می نوٹیڈ پرو اور ہواوے کا پوپاپ کیمرے والا وائی نائن ایس آتے ہیں اور میں سے کوئی بھی فون ایک دوسرے سے فون چاہیے تو ہواوے کا وائی نائن ایس آبشن ہے اور انہیں ڈسپلی فنگرپنٹ سکینر اور بہترین سکرین کا ایکسپیرینس انجوائے کرنا ہے تو ویوو کا ایس ون پرو موجود ہے اور کمال یہ ہے کہ ریم میمری کے لحاظ سے یہ سارے فون گیلیکسی ای ٹونٹی ون ایس سے بہتر ہیں اور میرے نظریک اس پرائیس ٹینج میں بہتر اپشن ویوو کا ایس ون پرو ہے بہتریک بھی بہت اچھا ور فارم کرتی ہے پاکہ یہ صرف میری راہ ہے آپ ایک سلاف بھی کر سکتے ہیں گیلیکسی ای ٹونٹی ون ایس کری دیں یا کوئی اور فون یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے گیلیکسی ای ٹونٹی ون ایس کو لے کر اپنے رائے کا عزار دنچے کومنٹ سیکچر میں ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا دیلے سارا خیال لگیے اللہ حافظ موسیقی